اصول امید انقلاب کیا یہ صرف الفاظ ہے؟ کیا سیاست کا مطلب محض حکومت کا حصول ہے؟ آخر کون بنے گا عوام کی آواز؟ کون پوچھے گا عوام کے سوالات؟ اور کون کرے گا ذاتیات سے بالا تر ہو کر بات؟ نئی سوچ، نئے مقصد اور پاکستان کے مسائل کے تھوسحل کے ساتھ سنیے پاکستان کے مایاناز دانشوروں، سیاستانوں اور انقلابی سوچ رکھنے والوں کو پاکستان پرسٹ کے گروپ چیر علی خان کے ساتھ وطن ریڈیو کے پروگرام The Editor's Show کیا عمران خان صاحب اس قابل ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جو ایک کلچرل سسٹم جو ہم نے باہر سے امپورٹ کیا اوہ ایک پولٹیکل سسٹم جس کے اوپر ہم پہلے بھی کافی ڈسکشن کر چکے ہیں جس میں ہم نے ریسرچ پیپرز بھی لکھے ہیں وہ جو کلچرل ویلیوز ہیں کیا پاکستان کے اندر وہ ایک نئی پیدا کر رہے ہیں جس طرح ہم ایکزامپل دیتے ہیں ان کے اکٹوبر تھرٹیت کے جلسے کی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کیا اقبال کی جو سوچ ہے جس میں اقبال اپنی نئی سوچ کو بنانے کی بات کرتے ہیں ایک نئے خواب کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں وہ اپنے اندر اتحاد اور تنظیم پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لائے جائے کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ واقعی لیڈ کر سکے کیا وہ کلچرل چینج پاکستان کی پاکستان میں عمران خان صاحب لائے سکتے ہیں کہ نہیں یہ ایک بہت امپورٹن سوال ہے اور اگر آپ دیکھیں آج کل کے پولٹیکل سیناریو کے اندر تو آپ کو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ ہمارے بہت سے پولٹیکل پرسنالٹیز یا نون پولٹیکل پرسنالٹیز پی ٹی آئے کو جوائن کر رہے ہیں یہ کچھ پچھلے ایک ہفتے سے تیس اکتوبر کی جلسے کے بعد اس بات نے بہت زور پکڑی لیکن مجھے پرسنلی اس بات کا علم ہے کہ جو لوگ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے اس بات کی یقین اس لی ہے کیونکہ لوگوں کو پہلے سے ہم فالو کرتے رہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو انٹردیوز کراتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ولید اقبال صاحب ولید اقبال is a grandson of علامہ اقبال he is also a teacher at Lums and not only as a teacher at Lums but also as a person who has who has set a different initiative he is one of those non-political personalities جن کو ہم نے پولٹکس میں میڈیا میں اتنا زیادہ نہیں دیکھا ان کے والد صاحب سے ہماری چتیمی کفتگور انٹرویوز آپ نے سنے انہوں نے ہمیں گائیڈنس دی ہمیں ہماری ریسرچ کو ایکسپور کرنے منہ بہت ہلپ کی آج ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ولید thank you very much for joining us today جی thank you it's good to be with you thank you اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے بہت important guests جن کو آپ پہلے بھی وطن ریڈیو پہ کئی دفعہ سن چکے ہیں مسود شریف خان خٹک صاحب مسود صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مسود صاحب جہاں he is a former director general intelligence bureau of pakistan پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے senior vice president تھے بن عزیز صاحبہ کے بھی بہت close تھے اور انہوں نے بھی recently پاکستان تحریک انصاف کو ایکشلی چند دن پہلے join کیا ہے مسود صاحب thank you very much for joining us thank you very much nice to be with you um سب سے پہلے آپ دونوں سے ایک بڑا جو ٹپیکل سوال جو میر خال میں آپ دونوں سے میں سب سے پہلے پوچھ رہ ہوں گا آخر کیوں ویلید سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں آخر کیوں why did you decide کہ آپ اپنی non-political non-public لائف کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں کوئی آپ سے سوال بار بار آکر پوچھا جائے گا لیکن if you can start from here بس جی میں نے تو یہ محسوس اس لیے کیا کیونکہ ملک جن حالات سے گزر رہا تھا اور جس پوائنٹ پہ ہم آگے ہوئے ہیں اس کو جس قسم کے اندے کوئی کے اندر ہوئے ہے اس کو نکاننے کی ضرورت ہے اور اگر میں میں امیرکا میں بھی تعلیم آسل کی ہے انگلستان میں بھی بھار بھی کام کرتا رہا ہوں یہاں پر بھی میرے جیسے لوگ عام طور پر سیاست سے لا تالو کی رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ جی اس میں بہت غلاظت ہے اور اس میں کوئی اچیو نہیں انسان کر سکتا کوئی رائیڈیکل کینج لانے کی کوشش کرے تو وہ سیلف ڈیلیوزن کا شکار ہے تو اس قسم کی سوچیو تھی وہ بہت بہت سی دہائیوں سے بہت ڈیکیڈ سے چل گئی تھی اور میرے خال میں عمران صاحب نے امید کی کرمس میں بھی اور میں نے یہی محسوس کیا کہ بہت ریسنٹ پانس میں تجزیہ نگار جو تھے وہ یہی لکھتے آ رہے تھے کہ جی اب پاکستان اپنے ڈیسائیسیو فیز میں سلا جیا ہے اگلے آراد سے پہلے کہ اب اس کے اندر میک اور بریک ہے کہ جی واقعی سیاست میں کیا وہ لوگ آئیں گے جو تعلیمی آفتہ ہیں جو واقعی سیاست کو خدمت کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں اور جو اپنے ملک کو اپنے انٹرسٹ کو اور اپنے عوام کے اور اس کے انٹرسٹ کو اپنے ذاتی انٹرسٹ سے پہلے رہتے ہیں تو یہ ساری مجموعات کا مجموعہ جو ہے اور عمران خان کی شخصیت میں ان کے کردار میں میں نے یہی محسوس کیا انہوں نے جس فیلڈ میں ابھی تک اپنے کوشش کی ہے ملک کے سر کو بلند کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ جوائن کرنے سے وان کانٹ گو رانگ پھر انہوں نے ڈیمنسٹریٹ بھی کر دیا اپنے اس جلسے میں کہ ان کی مقبولیت کا لیول ہے اور ان کی مقبولیت کا لیول ہے اور باقی قیادت جو پاکستان کی ہے بڑی سیاسی جماعتوں کی ان کی مقبولیت کا کیا لیکن لیول کا لیکن بلک بلکل آپ بلکل صحیح کہہ ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤوں I think it's more than names ایک تو Iqbal علامہ Iqbal کے گرانڈسن ہونے کا تو ایک عزاز ہے آپ کے پاس لیکن میرے خیال اس کے علاوہ چو I don't know if you're gonna take it as an offense or not I hope you don't لیکن میرے خیال میں جو آپ کی میری نظر میں زیادہ اہمیت ہے وہ اس وجہ سے because you're a teacher at Lumps آپ corporate اور governance پڑھا ہیں آپ corporate law پڑھا ہیں آپ پہاں پہ administration پہا ہیں I think that includes پاکستان کی پولٹکس میں پڑھے لکھے ایسے لوگوں کا شامل ہونا میرے خال میں وہ کلچرل چینج جو بات میں شروع میں کی تھی that that is very important to me even though you know being a grand son of Alama Iqbal is also مصور شریف خان خٹک ساب you we have been in touch ہم لوگ نے بہت سی پیپرز کے اوپر بھی ڈسکشن کی ہے آپ سے آپ نے ہمارا میکزین کے لون سرمنی پہ اپنا کے خطاب کیا اور آپ کے جو آپ کا دریم تھا آپ کے اپنا خطاب کیا چوکہ ہمارے پاس موجود ہے جس کو نے پابلش بھی کیا آم وائ وائ ڈیو جو امران خان آپ کی امران خان کو جو کرنے کی کیا وجہ تھی دیکھیں پہلے ایک چھوڑا پاس منظر میں سامنے رکھوں آپ کے سننے والوں کو سامنے وہ یہ تھا کہ میرا پاکستان پیبل پارٹی میں ایک ماشاءاللہ پارٹی 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 میں موطرمہ شہید موظم اور بین عجیر بھٹو اللہ انہیں جنت الفردور ستا فرمائے جب وہ واپس آئیں تو اس سے پہلے بھی میں ان کو دبائی اور ادھر ادھر یہ کہا کرتا تھا میں اور جنل بابر دو بندے جو ہم لوگ ان کو برحال جب وہ ڈیل ہو گئی ملک میں آ گئی تو ان کی شادت سے کوئی پندرہ سولہ ستارہ دن پہلے میں پاکستان پیپل پارٹی کی رکنیت پاکستان پیپل پارٹی سینٹرل اگزیکٹیب کمیٹی اور پاکستان پیپل پارٹی پارلمنٹیرین کے نائب صدارت سے اسطیفہ دے دیا جب دیوار پہ لکھا نظر آتا تھا کہ سہید محترم بین عزیر بھٹو آئندہ پرائی منیسٹر بننے والی ہیں تو اس سٹیٹ پہ بہت کم لوگ ہم دو ہی تھے جنرل بابر اور میں جنہوں نے پیپل پارٹی کا دامن اسو کا چھوڑا تھا اس کے بعد اب اور اتنا اچھی طریقے سے دیکھا ہو کہ ملک کیسے چلتے ہیں ان کو مختلف ادارے کیسے چلتے ہیں تو ایک وقت پہ کوئی نا کوئی مصود صاحب پلیز آئی اپولوجیز فر دار پلیز کنٹنیو نا پرام تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہم نے جس وقت ہم دونوں نے کنارہ کشی کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے اس وقت یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ شہید محترمہ بینگیر بھٹو پرائم منسٹر بننے والی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کبھی سیلفش پولٹیکس یا اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہمیشہ جب بھی میں نے کچھ سوچا ہے پاکستان کے لیے سوچا اور میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت میری پوزیشن بہت امپورنٹ تھی پی 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 کی گارمند میں نہ میرا نام کسی نرو میں آج بھی ان کی حکومت ہے میرے خیرخوانی ہیں اگر کچھ نکال سکتے ہیں تو دست طفعہ عوام کے سامنے رکھیں تو اس ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو جو فلسفہ ہے تحریک انصاف کا نام بھی ہے تحریک مومن فور جسٹس تو میں خود بہت ان جسٹس سہیں ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ ان جسٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو لہذا اگر اس وقت بھی پی پی حکومت کی طرف جاری تھی تو میں اس سے ریزائن کر کے سو سوسائٹی کو جوائن کیا تھا جوڈیشل مومن میں ریزائی ریزائی جوڈیشل جیجز کی اس میں اور یہ ساری چیزوں میں حصہ لیا یہ آپ سب کو معلوم ہے لازمی بات ہے جس پوائن ٹائم ون کنٹری اس سار ستیت ہے میرے جیسے آدمی کے لئے اس کے پیچھے اتنا ایکسپیرینس ہو تو میں سمجھ سائد لائن پی بیٹھ کر صرف تماشا دیکھنا ناممکن سی چیز ہے میرے لئے ممکن ہی اور یہ نہیں تھا کہ میں کسی اور پارٹی میں جا سکو جس پس منظر کو میں آپ کے سامنے رکھا ہے تو لازمی بات ہے چوئے چوئے میں جوی 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 تاریک انصاف ناو می نیکس پس تاریک ناو م آل کم وليد اقبال ساب فر مومن وليد وليد ساب وليد وليد ساب پاکستان لیکس دیرلی پاکستان میں پاکستان میں گورننس نام کی تو آج چیز نظر نی آتی بلکی میرے خال میں پچھلے تیس سالوں میں ہم نے دیکھی نہیں تاریک انصاف کے کچھ ریسرچ پیپرز جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم نے کچھ لکھے ہیں کسی بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو آئیڈیا تھا چیئرمن صاحب یہ کہتے ہیں تاریک انصاف کے عمران خان کے ہمیں جو گورننس ہے اس کی جو بیسک پاور اور جو آتھورٹی ہے چیک لیول تک لوگوں تک لے جانی آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہے آپ کے خیال میں کیسے پاکستان کے اس طرف اگر ہم دیکھیں تو it will be a better solution what can you bring to پاکستان طریق انصاف and to پاکستان میرا یہ بائی دو وے پاکٹ ٹائم پیشہ ہے یہ جو میں لامز میں پڑھاتا ہوں کوپرٹ گووننس و بزنس لوگ میرا فل ٹائم کام جو ہے وہ کوپرٹ لائر کے طور پہ میری پاس law practice ہے جس میں جس میں لوکل اور انٹرنیشنل دونوں کلائنس ہیں کس بارڈ انویس پنس بھی لوکل جو مرژر اکوزیشن جس چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان پلک لیول پر گووننس نام کی کوچیز جو ہے وہ نہیں موجود کوپریٹ گووننس ضرور موجود ہے بلکہ کوپریٹ شکر مارا خاصا بیتر مینج ہوتا ہے کیونکہ میرا واسطہ پڑتا ہے میں جو یہ تجربے اپنا کوپریٹ شکر سے کوپریٹ گووننس کے اس سے لے کے آیا ہوں جس میں چیکس ان بیلنس ہوتا ہے کوپریٹ گووننس کے کانسیپ ہیں لیکن وہ بہت سانی ہمارے ملک کے ستیٹ سٹرکچر کے اندر بہت پروڈکٹیولی اپلائی کیا جا سکتے ہیں اور بلکل درست ہے جس میں ڈیولیوشن ہو جس میں گراسروٹ لیبل تک جو ہے وہ ڈیولیوشن آف پاور جو جو دنیا کے ویل اجودہ جو سسٹم ہے اس میں بھی برائیاں نہیں اگر اس کو اپلائی کیا جائے تو وہ بھی اچھے ایسی ایسی کرسکتا ہے تو میں اس سے بھی پر امید ہوں کہ اجودہ سسٹم کے اندر بھی اگر نیک نیتی مارے لوگ ہوں اور بیاردار لوگ ہوں تو کام بہتر ہو سکتا آپ کے شعال میں جو کرنٹ سسٹم پاکستان میں اگزیس کرتا ہے اس کو ہم ایوالف کر کے اس لیول پر لا سکتے ہیں جس لیول پر علامہ اقبال پاکستان یا ایک مسلم امہ کے اندر سوسائیٹی کا لیول دیکھنا چاہتے تھے ایک سسٹم کا لیول دیکھنا چاہتے تھے ام دی صرف نٹ لیول نیٹ سٹم سو ные سو کرے کبال ۔ ڈو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ when we will be writing those research papers about the governance and bringing them down to the local government or JAGA system we are writing papers I think we will get in touch with you we will give it to you so you can have a look at it and as an expert why don't you debate on it because in Pakistan the new culture established in Pakistan I will also go towards Masuhur Sharif Khan hattak sahab as well that in Pakistan the new culture established in Pakistan political culture Masuhur sahab you have experience with all the politicians which you have told in the history it is not important for me نہیں ہیں as a thinker as a philosopher کہ کیا امران خان جو ہے وہ next prime minister بنتا ہے یا گورنمنٹ میں آتا ہے کہ نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف پاور میں آتی ہے کہ نہیں میرا جو زیادہ concern ہے وہ یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور امران خان کی leadership میں اور ان تحریکیوں کی موجودگی میں جن کو جو everybody who joins پاکستان تحریک انصاف آئے call them تحریکی ان تحریکیوں کی اس کوشش کیا یہ اس کابل ایک نیا سسٹم بنا سکیں گے جو ایک نئی political culture کو ایک نئے سوچ کو جنم دے سکے پاکستان کی سیاسی value structure میں سیاسی political culture میں دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی کہا گیا اور اگر آپ میرے پرانے articles بھی دیکھیں آپ نے کافی پڑے بھی ہیں بیچ میں شہر یا میرے ویب سائٹ بھی دیکھیں میں نے بہت اس پر لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تو پریزنٹ سسٹم ہے اگر اس کو بھی ہونسٹلی کوئی چلاتا ہے تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا یہ پاکستان کے بڑے ادارے جن کا بڑا گھرک ہوا ہے ان کا بڑا گھرک اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ادارے جو ہیں ان کے سسٹم نہیں ہیں یا ان کے اندر کوئی اورگنیزیشن نہیں ہے یا ان کے اندر کوئی مختلف اور چیزیں نہیں ہیں بس ایسے ایک جتھا کسی نے بنایا ہے کہ لو جی یوارن ایرلینڈ it's not like that جب آپ کی نیت ہی نہیں ہو کسی چیز کو صحیح کرنے کی تو وہ یہ ہی حال بنتا ہے جو آج پاکستان کا بنا ہوا ہے اب جہاں تک سسٹم کی باتیں دکھیں میں اپنے تجربے سے ایک بات کوں گا کہ جس طرح اس سے پہلے پاکستان کے سارے لیڈر انفورچنیڈلی اچھی ٹیم تیار کرنے میں ناکام رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے آج اگر یہی چیز تحریک انصاف سے بھی ہوا that is a very important point اگر تحریک انصاف بھی پاور میں آ کر وہ ٹیم نہ بنا سکی تو پھر جہاں تک لیڈر کی نیت اور وہ جتنی بھی اچھی ہو اگر ٹیم سہی نہیں وہ بنا سکے تو ناکام ہوں گے اگر ٹیم اچھی بنا لی تو کامیاب ہوں گے میں اسی سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا لیکن ہمیں جانا ہے آج کیوں کہ اقبال ڈے بھی ہے اور اور آئی نو کہ چیرمن صاحب عمران خان کو کتنا اقبال کو انہوں نے پڑھا ہے اور how much important life role that اقبال has played in his life اگر ہم اپنے سامین کو اور آپ کو سنائیں گے اقبال کی خوصوصی ڈیڈیکیشن جو ہم لوگوں نے تیار کی ہے ہمارے اس کی ریسائٹر ہیں پاکستان فرس ریسرچ انسٹیوٹ کے چیرمن جو ڈاکٹر عمران چودری ہے آپ یہ سنیے اس کے بعد ہم جائیں گے ایک شورٹ سی بریک پر اور یہ بڑا امپورٹنٹ کوششن ہے عمران خان کی ٹیم اور انہوں نے کہا کہ کیا وہ گورمن کے بعد آکے بنای جائے گی یہ گورمنٹ سپیال اپنے جیگرہ that's a very important debate that I would like to have with Walid صاحب and Masood Khattak we're running short on time as well so we'll have a short break and we'll be right back don't go anywhere this is Vatan Radio I'm Ali Khan and you're listening to اقبال Day's special editor's show اس قوم کو شمشیر کی حجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی سورت فولات ناچیز جہاں نے مہاو پر بھی تیرے آگے وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد موجوں کی تپش کیا ہے فقط ذوقِ طلب ہے بینہان جو صدف میں ہے وہ طولت ہے خدا داوت شاہین کبھی برواز سے تھک کر نہیں گرتا پر دم ہے اگر دو تو نہیں خدرائے افتاد موسیقی Come oh love, oh mystery of our hearts Come you who are all our strivings and our achievements These creatures of dust have grown old آخر ہے کس کا یہ وقت ہے آپ کا اس قوم کے نوجوانوں کا اُٹھئے آگے بڑھئے کیونکہ اب ہے وقت تبدیلی کا سوچ کی تبدیلی کا مقصد کی تبدیلی کا اب لکھ ڈالیے اس قوم کی تبدیل پہنچا دیجئے اس قوم کو جہاں پر پہنچنا اس کا حق ہے اور یہ یہ صرف آپ کر سکتے ہیں میں ہوں علی خان اور آپ سن رہی ہیں بطن ریڈیو موسیقی 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 comes back whether it does not whether a sweet breeze blows from hijaz whether it does not this mendicant's life draws to its close whether a knower of the secret comes again whether not اصول امید انقلاب کیا یہ صرف الفاظ ہے کیا سیاست کا مطلب محض حکومت کا حصول ہے آخر کون بنے گا عوام کی آواز کون پوچھے گا عوام کے سوالات اور کون کرے گا ذاتیات سے بالا تر ہو کر بات نئی سوچ نئی مقصد اور پاکستان کے مسائل کے تھوس حل کے ساتھ سنیے پاکستان کے مایاناز دانشوروں سیاستدانوں اور انقلابی سوچ رکھنے والوں کو پاکستان پرس کے گھرپ چیر علی خان کے ساتھ وطن ریدیو کے پروگرام در ایڈیٹرز شو اسلام علیکم سامین کلام اکبال کے ساتھ سنیے جوان پاکستان تاریخ انساف اور ان کے ساتھ مجود ہے مسوط شریف خان خاتک صاحب جو ایک مجود ہے جوان پاکستان تاریخ انساف جوان پاکستان کے ساتھ مجود ہے جو اس ملک کیلئے ایکسپرینسٹ امپلیمنٹبل امپلیمنٹبل فورس لے کرائے گی جو کہ چینجز کو واقعی میں امپاکبل چینجز جسے کہا جاتا ہے وہ چینجز امپاکستان پاکستان پاکستان کانون تو بنداتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے خاص ایک سوال کے جواب میں مجھے ان کی صلاحیت کے اندر پورا اعتماد ہے بلکہ اتفاق کی باتی ہے کہ کل رات جب وہ میرے پاس میرے ریزنس پہ تھے اور جب میں ان کے ساتھ شمولیق ساہلان کر رہا تھا تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مسکرا کے سارے وہاں پہ جو میڈیا کے لوگ موجود تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیم سیلیکشن میں میں ہمیشہ سے اپنا جو میں نے لیول رکھا ہے وہ میں کوئی اس فیلڈ میں بھی دکھاؤں گا اور میں نے جس طرح سے پہلے کہا کہ جس فیلڈ میں بھی عمران گئے ہیں کرکٹ میں ہیں فیلانتھرپی میں ہیں ایڈوکیشن میں ہیں انہوں نے پاکستان کا سر بلاندی کیا ہے اور کل کا انہوں کا اگر آپ سکیچول دیکھیں مطلب ان کے پاس کوئی شخص اگر پنہ منٹ لکے گیا ہوا تو اس کو دو منٹ ولے تھے کیونکہ اس طرح اپنا مصفوف تھا میرے پاس ویجے بھائے آگے بھی انہیں کہیں جانا تھا تو یہ ہے کہ وہ سارا کچھ ابھی تک چلا رہے ہیں ہیلڈھ کیر میں ایڈوکیشن میں جس طرح پہلے انہوں نے کرکٹ میں کیا وہ تیم کے لیے صحیح کیا تھا تو کیوں اس میں ایسی بات ہے مطلب آپ دوسرے لوگوں کی تیمیں بھی دکھیں مطلب اس میں اچھے لوگوں کی تیمیں بھی دکھیں مطلب اس میں اچھے لوگ بھی ہیں بڑے لوگ بھی ہیں مطلب اس میں کیا لیمٹیشن ہے امران خان کے اوپر کہ وہ اچھی ٹیم نہیں بنا سکتے وہ یقین ان بنائیں گے اور بسے بھی محاورہ ہے اردو کا جب خدا جب خوسم دیتا ہے نظاکتہ ہی جاتی ہے تو جب اس طرح سے کوئی ایسی چیلنج کا سامنا وہ کر رہے ہوں پاکستان کے اواموں نے ایک تکتہ دار سوپ دے اگر خدا جب خوسم دیا مطلب اس طاقت بھی آز ہے مسود صاحب you raised this very important point my question to you is میری جب امران خان صاحب سے پچھلے پاکستانی ٹرپ میں جب تین ملکاتیں ہوں میں ان کے پاس کائد اعظم کی ریسرچ لے گیا تھا and you know without my team and you offered him آپ کے اواز پوری صحیح نہیں آری اچھا ابھی آپ کو میری آواز کچھ میں جب میں امران خان صاحب کے ساتھ پچھلے ٹرپ میں ملکات ہوئی تو میں ان کے پاس اب ہاری جو کائد اعظم کے ریسرچ وہ لے گیا تھا میں نے کہا کہ جی یہ یہ ایک خاص ریسرچ ہم نے کائد اعظم پہ کی ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں ویلبلل نہیں ہے وہ ریسرچ لے پھر میں آپ کے پاس بھی آیا آپ نے بھی اس کو دیکھا the point that i'm trying to make over here is کہ he is one man اور ان کو اپنی جو ٹیم ہے جو کہ ان کی گوورننس کی ہوگی جو ان کی ریسرچ کی ہوگی جو وہ وادے کر رہے ہیں وہ وادے ان کو امپلیمنٹ کر رہے کے خاص پوری ٹیم چاہیے آپ کے ساتھ چند ان پلے بھی دسکشن ہوئی تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم لوگ جو ریسرچ پیپرز میں نے آپ کو بھیجے جو جن کو آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا اس کے پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے کیا ان کے پاس ایسی ٹیم which i can see very good to people with me right now but do you think you know it's not about one man or two man or three man it's about a huge team who's going to think جو کہ you know the definition of your mental ability limit جو ہے اس کی دفائی اس کو دفائن کرتی ہے وہ کرتی آپ کے فلوسفی آپ کی سوچ جس کو آپ implementable طریقے سے لکھ سکے بنا سکے do you think before election before coming into power he would be able to create some kind of a shadow governance you know shadow ministers shadow people who can say کہ یہ یہ چیزیں ہم سمپلیمنٹ کریں گے do you think he would be able to do it before coming into the power or he would یا وہی پاور کے آنے کے بعد ان کے چمچے کٹھے ہو جائیں گے جن کو وہ بتائیں گے what do you think how is it going to happen it's going to be happen ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ نے آخر میں کہا اور اگر ایسے مجھے پتا ہوتا کہ ایسے ہونا تھا تو i would not have joined طریق انساف مجھے ان کے abilities کے پر پورا confidence ہے اور جیسے میرے ساتھی نے بھی کہا انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا ہوا یہ چیزیں شوکت خانم ہسپیٹل جیسے یا دوسرے وغیرہ یہ جب تک آپ ٹیم نہ بنا سکے کبھی بھی کوئی بھی آدمی بہتوں نے اٹیمٹ کیا ہے مختلف قسم کے پروجیکٹ بٹ فیل ہوئے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی بھی پروبلم بنے گی بٹ اب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو سامنے آنا ہے اچھے لوگوں کو سامنے لانا ہے اب اگر میں آیا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ اور اچھے لوگوں کو بھی سامنے اسی طرح ٹیم ورک ہوتا ہے تو جیسے میرے ساتھی ہیں یہ بھی اپنے دوستوں پہ کوشش کریں گے تو اس طریقے سے آئیسا اور ٹو بکم فور فور سے آٹھ اور جب تک وہ ٹائم آئے گا انشاءاللہ ہمارے پاس اتنے اچھے لوگ ہوں گے کہ ہم آپ کو ایک نیا پاکستان جس کی ایک ہم سب کو خواب ہیں and I call it پاکستانی ڈریم وہ پاکستان کے لئے وہ صاف ستری ٹیم آئے گی اور وہ پاکستان ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے اور اگر پاکستان کی عوام especially people جیسے ابھی تھوڑے پہلے بھی میرے ساتھ نے کہا کہ میں نے بھی articles میں بہت لکھا کہ یہ middle class educated class the new generation یہ لوگ گتک سیاست میں electoral process میں نہیں آئیں گے تو اس ملک کا سیاسی نقشہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا اور فورچنیٹلی اب یہ پھنامنا ہوتے وے شروع ہوتے وے نظر آ رہا ہے جیسے تو اب یہ کہ میرا نہیں چال کے there'll be any impediment انشاءاللہ in our way کہ پاکستان کو ایک ایسی گوونر دینے میں کہ جو پہلے ماضی میں جو کچھ بھی آپ نے دیکھا اس سے بالکل منفرد الگ ہوگی and it'll be unique and انشاءاللہ وہ new پاکستان will come into being this is my belief for everybody مسود صاحب میں آپ کو میں آپ کو اگر یہ belief نہ ہوتا میرا بھی اور میرے ساتھی کہ یہ abilities ان میں ہیں یا اس پارٹی میں ہیں یا یہ ideals ان کے اچھے نہیں ہیں تو ہم کیوں جو جو ان کر کریں جی you know I agree with you on there Imran Khan has the ability and there is no doubt about it اگر آپ نے میرے جو articles میں نے بھی آپ کو جو بھیجے تھے if you if you see them I have written that he has the ability it's میرا جو 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 عمران خان is no more the leader of I say that with a condition the reason is that Imran Khan is now a symbol he is that leader in this sense that he has now become the symbol of hope and symbol of justice and symbol of anti-corruption the symbol I would add to this the symbol of defiance to the status quo and just like status quo toden پاکستان in برا جائے میرا جائے بلکو ٹی کاری لیکن there are two points there are two points that I want to make because the time here is a lot we have only about 10-12 minutes left two things because now this responsibility in my opinion is lying on the Tareekese people who are just joining now Pakistan Tareekan Saaf who have Tareekan Saaf before they were very different like Vali Digbal Saab and you and they wanted to join it now it's a good time to announce to join the Tareekan Saaf لیکن the question that everybody is asking I have received calls from a lot of people 14 people joined yesterday they are politicians from the status quo those are politicians I don't want to take names but they joined they want to bring the change and everything but for example Jemaal Laghari Janggi Tareen you know that group which just now joined I'm more than happy to take names my question is that when those people who are revyci politicians who are politics I'm not saying they're good or bad I'm just my blame on them is they belong to the status quo people do when they come into the way this is my second last question when they come to anti status quo or new plans do you think they would be able to keep the morale the way it was okay let me answer a question let me answer a question look until you have two names that are status quo people are in party and there are signs of political families but now you see that this whole country is in status quo I myself in martial law I also been so you can't condemn that because martial law was in the world and you were the world in can one do so you have left country and what did what their parents did what did 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 what did what did there are many people who may be children of politicians of the past who can their children and other views so you can't condemn them that let's hope for that what is your take on that ہاں جی ایچولی میں اس کے بارے میں تھوڑا سا مختلف ایک ریو رکھتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خبر کا اور جن چودہ لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی ریپورٹنگ میں نے بھی دیکھی ہے پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکرونک میڈیا میں بھی یہ درست نہیں ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا جہاں تک میں نے سمجھا ہے اس خبر کو انہوں نے تمام لوگوں نے پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا انہوں نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان غالبن کیا ہے جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے چھے ماہ سے تیری کے انصاف سے بھی ڈائلوگ رکھا ہوا ہے جاری تو وہ اپنی انڈپینڈنٹ کو ہی رکھنا چاہتے ہیں آئیڈنٹیٹی اور وہ چاہتے ہیں اپنے طرح پتنے آپ کو وہی اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایک کلین پارٹی ہیں تو میں نے تو یہ خبر پڑھی ہے تو ایک تو یہ ان کا جوائن کرنے والی بات کیا یہ درست نہیں ہے جہاں تک میں نے اس بات کا علم ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اردو کا بھی ایک محاورہ میں پھر استعمال کروں گا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹا ہے تو اسے بھولا تو نہیں کہنا چاہیے اگر یہ تمام اصحاب نیکنیت ہیں اور مطلب ان کے پاسٹ میں ان کے ٹریک ریکارڈ میں کوئی گلمشز نہیں ہیں تو دے وی گوڈ فٹس اور اس کا جواب کل امران خان نے بھی اسی پریس کانفرنس میں بھی دیا جب وہ میرے پاک پیٹے تھے انہوں نے یہی فرمایا کہ دیکھیں جی میں نے ایلیکشن میں سار یا یارہ ساروں نے تعداد بتایا کہ کانیڈیٹس فیلز کرنے ہیں میں تو نہیں گارنٹی کر سکتا کہ سرشتے ہوں گے سب لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنے زیادہ شفاف اور کلین لوگ ہوں وہ میں ان کو سامنے لے کے آؤں ایک میں اہلی چھوٹی سی ایڈیشن کروں گا اس میں میرے ساتھ نے یہ بات کی بلکل صحیح ہے کہ انہوں نے وہ گروپ بنایا اور وہ کہتے ہیں احتیاط کے لیے ہم کام کر ابھی تک جوئننے کی آباکی بات میں نے ایک جنرل سیٹمنٹ بھی ہے کہ اس پاکستان میں سے ہم نے like you said that we got to get out the best people انشاءاللہ اور اب ہلو جی جی بالکل بلکل بولیے that is what it is they haven't joined yet I am very clear on that issue لیکن جو سوال دیکھیں جو جو پولٹیکل ورکر ہے جو تحریکی ہے جب اس کو یہ باتیں سنائی دیتی ہیں تو اس کا تھوڑا سا یہ سدباہ میں سوالات تو آپ نے ان کو شامل کرایا ہم تو کہہیں دونوں کہہیں کہ انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہے اور وہ کہہیں ہم ان کے ساتھ اتیہات کی بات کریں جب وہیٹیز ہو ہی نہیں ہے so why should we the last question which is very important my recent article جو میں نے لکھا اس میں میں نے یہ کہا کہ تحریکی way of politics and in that I said two things number one is کہ بہت ضروری ہے کہ ایک تحریکی کو ایک پی ٹی کے ورکر کو جو ابھی ماشاءاللہ ہمیں رسپونسیبیلٹیز اپنے کندوں پر خود اٹھانی پڑیں گی ہمیں آپس میں کمیونیکیٹ بہت زیادہ کرنے پڑے گا آپ پسوشی خان حتک صاحب کا تعلق سرحاد سے ہے خیبر بختون خواہ سے ہے وليد اکبال صاحب کا تعلق پنجاب سے ہے not having these distinctions but I'm talking about demographic administrative units not as a پتھان or as a پنجابی but I'm talking with respect to administrative style isn't it very necessary کہ ہماری آپس میں communication اور آپس میں interaction وہ بہت زیادہ اس وقت ہونا چاہیے تاکہ جو this is a time when we will be defining interaction do you think what would be the ways that you would be perceiving جو آپ develop کرنا چاہیں گے for example interaction among both of you it would be very nice to see both of you coming together with different papers you both have got experiences you both you know are very intellectual people how you see آپ لوگ آپس میں اور پارٹی کے اندے کمیونیکیکیٹ کیسے کریں گے are you going to فرم گروپس think tanks how you gonna move forward موسیقی 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 کہ کہاں تک اب 30 اکتوبر کو عمران نے ڈیمنسٹریٹ کیا کہ وہ پہنچ گیا ہے بے شک یہ ساری انٹریکشن جو ہے والید صاحب دیکھے وہ تو اس کے بارے میں کوئی you know there is no doubt about it کہ جو پرانے تحریکی ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن still آپس میں جو نیا انٹریکشوال برین ہے جو نئے لوگ ہیں جنہوں کے پاس experience ہے مطلب آپ دونوں کے بہترین ایک بہترین ایکزامپل ہے I want to set out an example for other workers جنگ workers کے لئے جو نوجوان ہیں you know the first question ایک نوجوان آپ سے پوچھتا ہے کہ جی میں نے کرنا کیا ہے میں کیا کروں میں کس طرح بیٹھوں میں کس کے ساتھ کانٹٹ کروں مجھے رستہ because you know like قید یعظم once said show this nation its destiny and it will march towards it for writing that destiny down for to show that vision آپ کو کتھا بیٹھنا پڑے گا آپ کو کچھ لکھنا پڑھنا پڑے گا جو لوگوں کے سامنے آسکے ملہبین شوز پر دو بیٹھ کم discussions کر سکتے ہیں but still you would have to develop some kind of a communication or sometimes some kind of a کوئی تریکہ آپ کو develop کرنا پڑے گا so you are interacting with everybody of course جو جو جنوک ہے ان کو ضرور دیا جائے گا but still you know we have to put our part in the in this in this تحریک ہاں جی درست ہے جی اور اس کے لیے میرے حال میں I think سارے تحریکیوں کو جس طرح نے کہا ہے وہ جس بھی لیول پہ ہو اور جتنا بھی ان کا انٹلیکٹ ہو ان کو پھوڑا سا ایک common commonality یا ایک common cause یا ایک جس کا ایک پرچم کی نیچے کتھا ہون ہے ورگ موجود ہے تو اس یونیفارمٹی اور بلیف جس کی آپ نے بہت سی جو تحصیت سے بتائی ہیں جس میں you know being fed up with the status quo ہے جس میں change کی پولٹیکس ہے اور پاکستان کو وہ پاکستانی ڈریم جس طرح میرے موزر ساتھی نے یہ بتایا تو یہ جو common themes ہیں جس کے وجہ سے سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ درست فرما رہے ہیں جی میں نے کہا رات سے جب سے میں نے جوائن کیا ہے مجھے یورک سے مشرق رسطہ سے امریکہ سے پاکستان سے ہر جگہ سے مبارک بات کے طرح ہم جو آ رہے ہیں ان میں میرے بہت سے سٹورنٹس نہیں ہیں ان میں پروسیشنل تیکنو کرتے ہیں لیکن ہر ایک کا ایک ہی سوال ہے کہ جی ہمیں بتائیں ہم کس خدمت کے لائے جس سے میں بہت اپنا مجھے اعزاز میں نے محسوس کیا ہے کہ جی میں نے یہ فیصلہ درست کیا تھا اور ہم انشاءاللہ جو ہے پاکستان کو اپنے موجودہ دلگل سے نکالیں گے سب مل کے اور سب مل کے نکالیں گے پاکستان میں پاکستان سے بار جو ہے سب خیر سا ہے پاکستان کے یہ انتریکشن چاہیے کامن کال کے نیچے کامن پرچن کے نیچے ایک میسیج جو ہے جاہاں آسانی سے کمیونکیٹ ہو سکے اسے کرنے کی ضرورت ہے ساری پارٹی اکرس در کنٹی تمام سبوں کے امدر ساری پاکستان ڈسوڈسا پاکستان در کنٹی تاکستان کمیونکی کرنے کی جو ہے کانی دور دور کانی دنگی کانی دور کسی پاکستان کسی مل کنی دور دور نکالی موسیقی 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 صاحب وہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے جو وہ وعدہ کر رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے نہ کر سکے لیکن وہ غلطیاں نہیں کریں گے نہیں غلطی ہوگی نیا کچھ سیکھیں گے نئے سبق سیکھیں گے نئے کلچر ڈیویلپ کریں گے وچھ سی بی امپورٹن اور جو تحریکی ہمارا یہ شو سن رہے ہیں ان کے لئے دیکھیں امران خان صاحب نے دو ٹولز یوز کیے تھے پرسیسٹنس اور کنسیسٹنسی یہ دو ایسی چیزیں تھی جس کی تحت دوہر دیڈکیشن افکورس جس کے تحت امران خان صاحب بول چیمپین پاکستان کرکٹیم کو بنایا ہمارا اوبجیکٹیو جو ہے وہ سیم ہیں شاید رول آف دی گیم چینج ہو چکا ہے شاید ہماری جو فیلڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ سن کے حصول چلتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر آپ اس ملک کو چیمپین بنانا چاہتے ہیں کرٹیم کو نہیں ملک کو چیمپین بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تحریکی کو اس پارٹی کے ایک ورکر کو اس پاکستان کے رہنے والے کو اس بات کے اندر ایمان لانا پڑے گا کہ وہ تبدیلی لاسکتا ہے جب میڈیا پر ٹیلیویزن پر انٹیلیکچولز چرنلسٹ جو بھی یہ بات کرے کہ یہ طریقہ پاکستان میں آج سے پہلے نہیں ہو سکا ان کو آپ نے ایک جواب ضرور دینا ہے کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے کیونکہ ہم تحریکی ہیں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے اب یہ وہ والا پاکستان نہیں رہا جس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی اپنے مہمانوں کے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان فرسٹ پاکستان فرسٹیسج ٹیم کی طرف سے پاک تارک صدیقی ہماری پروڈیوسر کی طرف سے اور میری جانب سے آپ سب کو بہت بہت ایک دفعہ پھر عید مبارک اقبال ڈے کی اوپر ہماری سپیشل ٹرانسمیشن اور کیا پاکستانی کلچر تبدیل کیا جا سکتا ہے اس شو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اصول امید انقلاب کیا یہ صرف الفاظ ہے کیا سیاست کا مطلب محض حکومت کا حصول ہے آخر کون بنے گا عوام کی آواز کون پوچھے گا عوام کے سوالات اور کون کرے گا ذاتیات سے بالہ تر ہو کر بات نئی سوچ نئے مقصد اور پاکستان کے مسائل کے دھوس حل کے ساتھ سنیے پاکستان کے مایاناز دانشوروں سیاست دانوں اور انقلابی سوچ رکھنے والوں کو پاکستان پرس کے گروپ چیر علی خان کے ساتھ وطن ریڈیو کے پروگرام The Editor's Show